السلام علیکم میں محمد عبدالروف آپ دیکھ رہے ہیں سٹار نیوز ایکسپریس آدھاب ناظرین آپ تمام کا استقبال ہے سٹار نیوز ایکسپریس میں پیٹرول ڈیزیل اور پکوان گیس سیلنڈرز کی خیمتوں نے متوسط طبقے کی عوام کی کمر توڑ دی کیونکہ پیٹرول ڈیزیل کی خیمتیں جو آسمان کو چھو رہی ہے ایسے میں غریب عوام کافی پریشان اور لاچار ہو چکا ہے کیونکہ پیٹرول ڈیزیل اور پکوان گیس کا عوامی زندگیوں میں بہت اہم رول ہے اور بہت اہمیت رکھتا ہے ان کی بڑتی خیمتیں غریب عوام کو جھنجوڑ کر رکھ دی اس کے علاوہ بھی اشیاء ضروریہ کی خیمتیں بھی بہت بڑھ چکی ہے غریب عوام اپنا گزارہ کرے تو کیسے کرے روز مرہ کا کاروبار کر کے اپنا گزر بسر کرنے والے ان مہنگائی سے لاچار ہو چکے ہیں ایک طرف کرونا اور لاگران جیسے مراحل سے گزرنے کے بعد عوامی زندگی کافی متاثر ہوئے ہیں ابھی اس سے سنبھل ہی رہے تھے کہ پیٹرول ڈیزیل کی بڑھتی خیمتوں نے ان کو پریشانی میں مبتلا کر دیا اس مہنگائی کے تعلق سے ہمارے نمائندے عبدالروف نے عوام کی رائے جانی آئیے سنتے ہیں مزید تفصیلات پریشان حال عوام کی زبانی سینئر ریپورٹر عبدالروف کے ساتھ مرزا مدستر بے کی یہ ریپورٹ پیش ہے چینل کو لائک کریں شیئر کریں اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیں اسلام علیکم رحمت اللہ وبرکاتہ اسٹار نیوز اسپریز کے ساتھ میں ریپورٹر عبدالروف پھلال موجود ہوں بادر پورا پیٹرول پم کے پاس آپ دیکھ سکتے ہیں پیچھے ہمارے جو پیٹرول اور جو ڈیزیل پر جو ریٹاں بڑھتے جارے ہیں دن پہ دن ایک سو دس روپے کے خریب پیٹرول کا ریٹ پہنچ چکا اور ڈیزیل کا ریٹ ایک سو کے اوپر بڑھ چکا گیاس کا ریٹ چاڑھ سو جا کے ہزار ہو چکا کہ غریبی زندگی میں لوگ جینا مشکل ہو گیا اتنا ہو گیا کہ بھائیں گئی دن پہ دن بڑھتے جاری کچھ اگر بڑھانے کا جھ ہے کوئی دوسرے چیزوں پر اگر حکومت اگر ریٹاں بڑھائی تو چلتا ہے یہاں پر روز کما کے زندگی گزارنے والا جو پانس سو میں جو ایک بنا جو گزارا کرتا تھا پیٹرول میں اس کو آج پندرہ سو کے خریب پیٹرول کا خرچہ ہو رہا تو حکومت سے ہم یہ گزارش کر رہے کہ عوام سے بھی یہ معلوم کر رہے کہ پیٹرول اور ڈیزیل اور جو گیاس کا جو ریٹ بڑھ رہا اس کو کم کر رہی ہے بلکہ آپ دیکھتے رہی ہے ایشٹان نیوز اسپلیت کا دخانہ مائی ریپورٹر عبدال روز جو ریٹز بڑھ جا رہے ہیں دینے دن پر گورنمنٹ کا کام ہے اس کو خاص توجہ اس کے اوپر دینا چاہیے جو گورنمنٹ جو جوسرے چیزوں پر بھی ریٹ بڑھا سکتی مگر صرف ڈیزیل اور پیٹرول کے پر بڑھا رہے ہیں کیا بولے تو ویکسینیشن کرا رہے ہیں ہم یہ کرا رہے ہیں وہ کرا رہے ہیں آپ سہیے کام ہیں گا ہی جاری کان سستا کام ہو رہا کان کیا ہو رہا گورنمنٹ کو دیکھنا یہ نہیں ہو رہا دینے دین پر پیسے بڑھتے جارے ہیں 108 روپے چینج پیسے ہو گیا آج پیٹرول پر ریٹ پاور پیٹرول 112 روپے ہو گیا ڈیزیل 101 روپیہ ہو گیا ڈیزیل کی وجہ سے ٹرانسپورٹیشن میں دنیا کا پرابلم ہو رہا گاڑیاں کو جو سو چلنا مشکل ہو جاری ہر چیز کے لیے تکلیف آ جاری گورنمنٹ کا کام یہ چیز کے بارے میں سوچنا ویکسینیشن کر رہے ہیں ہم اس کے لیے پیسہ دے ہمارے کودھ اس کے لیے ٹیکس بڑھا نہ آئے ٹیکسوں میں کوئی ملینرز ہے کمپنیز میں کس میں بھی بڑھا سکتے اس میں ہی نہیں ہے ضروری ڈیزیل اور پیٹرول ڈیزیل اور پیٹرول ایک ہر ایک روز مرہ کی زندگی میں انسان کو بہت تکلیف آ رہی ہے اور سیلینڈر کے اوپر بھی جو روز ریٹ ہاں بڑھ جا رہے ہیں جو چار سو روپے میں سیلینڈر تھا آج وہ جو نو سو روپے ہزار روپے میں سیلینڈر ہو گیا ایسا چلیں گی پبلک اس کے بارے میں کچھ کوئی سوچنے والے نہیں ہیں کوئی کچھ بولنے والے نہیں ہیں اب وہ گورنمنٹ کیا سوچ رہی ہے گورنمنٹ کوئی معلوم ہے بس جو روز ریٹ بڑھا اس سے تو پبلک بہت پریشان ہے یہ چیز ہم بولنا چاہ رہے ہیں یہ سیلو پویزن ہے اس کا کام سیلو پویزن بول سکتے آپ دیلی تھوڑا تھوڑا زیاد دینا انسان کو ویسا کام چر رہا ہے دیلی آٹھانے چارانے تیس پیسے چالیس پیسے بڑھ کے اب یہ جو بیش میں آٹھ جس دن میں تین چار روپے بڑھ گا پیٹرول پہ پھر ریٹ ڈیزل پہ بڑھ گا اب ہر چیز پہ ریٹ بڑھیں گا ڈیزل پہ بڑھیں گا ہر چیز بڑھتے جائیں گی اس کے اندر حکومت کو یہی بولنا چاہ رہے ہیں ڈیزل پیٹرول کو چھوڑ کے ساپ آپ دوسری چیز کے اوپر کچھ بھی آپ کریے آپ کا اگر حکومت چلانے کا ہے آپ کو تو کوئی دوسری چیز پہ توجہ دیجئے آپ جس پہ بڑھا سکے ملینرز ہیں کمپنیاں ہیں جو بھی اس کے اوپر کریے پیٹرولیوم منیشتر کا کام ہے یہ چیز کے اوپر سوچنا کم کرے تو عوام کے لیے اچھا ہے پیٹرولیوم منیشتر کا کام کرے تو زیادہ اچھا ہے ہم لوگوں کو جینا مشکل ہو جانا بہت مشکل ہے یہ پیسا کہاں سے دیں گے ہم لوگ سلنڈر کا بھی چار سو کا جاگے ہزار روپیا ہو گیا کسا بھریں گے اس کو اس کو بھی کم کرائیے حساب جرا ٹھیک ہے آپ کا نام ہو لیا محمد علی صاحب جیس کے ریڑا دنیا کا پڑ گیا صاحب اور جو ہے روٹ کا علم یہ ہے کہ گاڑیاں دن پہ دن دن پہ دن غراب ہوتے چلے ہیں ان کو پرابلہ میں جینے گئے لیے یہ کرایے کا ہے صاحب گیر سو روپے کرایاں نکالنا پڑتا پھر ہمارا گھر کا روزگار نکالنا پڑتا تو پریشانی ہیں مختلف اور اس کے آدھے جو کچھ بھی آپ مسئلہ حال کی گئے اور جو ہے کم سے کم کیا صاحب اور پیٹول کا کم کرای ہے میرمانی آپ لوگوں کی